بسم اللہ الرحمن الرحیم حال ہی میں حمزہ علی اباسی نے امام مہدی علیہ السلام کے وجود مبارک کا انکار کیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں ان کو مخاطب ہوتے ہوئے اہل سنت کی تفاصیر سے امام مہدی علیہ السلام کا وجود مبارک ثابت کریں گے استاد حسین انساریان نے اپنی اوفیشل ویب سائٹ پر امام مہدی علیہ السلام سننے تفاصیر کی روشنی میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں تین آسمانی ادیان کے پیروں کاروں یعنی مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حق و باطل کے اس طویل ماکے کے انجام پر حق کی فتح ہوگی ایمان کفر پر غالب ہوگا حق و علم و عدل کی حکمرانی ہوگی زمین کا ورثہ سالحین کو ملے گا خرافات اور گمراہی اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا نیز سب کا اتفاق ہے کہ جس فرد کے ذریعے خداوند متعال اپنا اہد و پیمان پورا کرے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزنوں میں سے ہے اور جس شریعت کے ذریعے وہ حکومت کرے گا وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں بلکہ اس پیغمبر کی شریعت ہے جس کو خداوند متعال آخر زمان میں مبعوث فرمائے گا قرآن مجید کی بہت سی آیات حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور بہت سی احادیث ان آیات کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں اور ہم یہاں صرف چند آیات کریمہ کو اہل سنت کی تفسیر کی روشنی میں نقل کرتے ہیں پہلی آیت جو وہ کوڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام عدیان پر غالب بنائے چاہے مشرقین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو تفسیر قرطبی میں ہے اس سے مراد قیام مہدی علیہ السلام کے وقت دوسرے عدیان پر اسلام کا غلبہ اور فتح ہے اس زمانے میں یا تو لوگوں کو مسلمان ہونا پڑے گا یا پھر جزیہ ادا کرنا پڑے گا اور یہ جو کہا گیا ہے کہ مہدی وہی عیسیٰ ہیں غلط ہے کیونکہ صحیح روایتیں اس قدر متواتر وارد ہوئی ہیں جن سے بلکل واضح ہے کہ مہدی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں اور کتاب البیان میں اس آیت کی تفسیر میں مرکوم ہے وہ جنہیں اللہ تمام عدیان پر غلبہ عطا کرے گا مہدی علیہ السلام ہیں جو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی نسل سے ہیں اور اہل سنت کی اہم تفسیر کشف الاسرار میں اس آیت کی زیل میں مرکوم ہے اس آیت میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہدا و ہدایت قرآن و ایمان ہے اور دین حق اسلام ہے اور خدا اس دین کو دوسرے عدیان پر برطری اور فوقیت عطا کرے گا حتیٰ کہ کوئی اور دین نہ رہے گا جس پر اسلام غالب نہ آیا ہو اور یہ امر اس کے بعد واقع ہوگا اور ابھی واقع نہیں ہوا ہے دوسری آیت جو وہ کوڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مؤمنین بقیت اللہ یعنی اللہ کی طرف کا زخیرہ اللہ کی طرف کا بقیہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو اس آیت کی زیل میں شبلنجی لکھتے ہیں جب مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے قابے کو اپنا مرکز قرار دیں گے اور ان کے تین سو تیرہ اصحاب ان سے جا ملیں گے اور وہ اپنے پہلے کلام کے طور پر اسی آیت کی تلاوت کریں گے بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مؤمنین اور پھر فرمائیں گے میں ہوں بقیت اللہ یعنی اللہ کا زخیرہ اللہ کا بقیہ اور خلیفت اللہ اور تم پر اللہ کی دلیل و حجت میں ہوں اور تیسری آیت جو وہ کوڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے لہم فی الدنیا خزین ولہم فی الآخرت عذاب عظیم ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم جلال الدین سیوتی اس آیت کی زیل میں لکھتے ہیں خواری اور ظلت اس دنیا میں اس وقت ہوگی جب مہدی علیہ السلام قیام کریں گے اور کسٹنطنیہ کو فتح کریں اور ان دشمنوں کو ہلاک کر دیں اور تفسیر تبری اور کشف الاسرار میں بھی اسی کول پر تسریح ہوئی ہے جو سیوتی نے لکھا ہے اور چوتھی آیت جو وہ کوڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے اے ایمان والو ضبط و تحمل سے کام لو اور استقامت کرو اور سرحدوں پر مورچے مضبوط رکھو اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا خیال رکھو شاید کہ تم دین و دنیا کی بہتری حاصل کر لو اس آیت کی زیل میں حافظ سلمان بن ابراہیم قندوزی حنفی روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا واجبات و فرائض پر صبر و استقامت کرو اور دشمنوں کے آزار و عذیت پر استقامت کرو اور اپنے امام مہدی علیہ السلام کے ہمرا جہاد کے لیے تیاری کرو اس ویڈیو میں ہم ان چار آیات پر ہی اتفا کرتے ہیں اسی موضوع پر ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے جن میں بقیہ چار آیات کوڈ کریں گے اور جناب حمزہ علی عباسی کو جواب دیں گے امید ہے حمزہ علی عباسی صاحب امام مہدی علیہ السلام کے متعلق گمرہ کن بیان پر توبہ کریں گے رجوع کریں گے والسلام علیکم